السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج امیر المؤمنین خلیفة المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیس کر رہے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم سیدنا سیدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر سکے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہمارے پاس وہ باتیں نہیں جو سیدیقی اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیس کر سکے ہم اپنی ٹوٹی فوٹی جبان کے اندر سیدنا سیدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیس کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بجپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی کے بعد تک آپ وہ خوص نصیب انسان ہے کہ آپ نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی بتو کے سامنے سجدہ نہیں کیا ایک واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے بجپن کا واقعہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں صحابہ اکرام کی محفیل میں آپ بیان کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں چھوٹا تھا پانچ سال کا تھا میرے والد صاحب اپنے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر بودھ کھانے کے اندر لے گئے اور مجھے جا کر بتایا کہ بیٹے دیکھو یہ سب سے بڑا جو بودھ ہے یہ تمہارا سب سے بڑا معبود ہے اس کے سامنے سجدہ کرو حضرت ابو بکر صدیق اپنے بجپن کا واقعہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں ہماری اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو کچھ پڑوسی یا ہمارے نانی یا ہمارے دادی یا ہمارے گھر کے لوگ ہماری بجپن کے باتیں لوگوں کو بتا دیں کہ بجپنے میں یہ ایسا تھا اس نے ایسے کام کی اس نے ایسے کام کی یہ تو خود ابو بکر صدیق اپنی بات بتا رہے ہیں اور وہاں تو تصدیق کرنے والا کوئی ہوتا ہے کہاں کوئی ہوتا ہے کہ نانی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا تھا دادی کہہ رہے ہیں کہ ہم مجھے معلوم ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا مگر یہاں تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سن رہے ہیں اور صحابہ اکرام کا مجموع موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے والد نے جب مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ سب سے بڑا جو بودھ ہے یہ تمہارا خدا ہے اس کے سامنے سجدہ کرو میں نے اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر یقیناً تو میرا معبود ہے تو میرا خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ اگر تو یقیناً میرا معبود ہے تو مجھے کپڑوں کی حاجت ہے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے تو مجھے اچھے کپڑے پہنا دے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ اگر یقیناً تو خدا ہے یقیناً تو معبود ہے تو میں تجھے پتھر مارتا ہوں اس پتھر سے تو اپنے آپ کو اپنے جات کو بچا لے جب سیدنا ابو بکر صدیق نے پتھر مارا تو ایک جو بودھ کو لگا وہ بودھ ٹوڑ گیا گر گیا آپ کے والی صاحب کو گسا آیا اور آپ نے ایک تماشا حضرت ابو بکر صدیق کو مار دیا ایک تماشا مارا اللہ کی رسول کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے کہ میرے والی صاحب نے مجھے پانچ سال کی عمر میں تماشا مارا تھا اور ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور گھر جانے کے بعد میری والدہ سے میری امی سے کہنے لگے کہ دیکھو آج تمہارے بیٹے نے کیا کارنامہ کیا ہے آج تمہارے بیٹے نے کیا کام کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے کہ آپ اسے ڈاٹیے مت آپ اسے ماریے مت کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے وقت گیب سے آواز آئی تھی کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ صدیق ہوگا اور وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے گیب سے ندہ آتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہوگا یہ اللہ کے رسول پر جان نسال کرنے والا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات کر رہے تھے اور جب بات مکمل ہوئی تو فوراں اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل کو پیٹا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول کے بارگاہ میں گوائی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہ حق بات ہے یعنی حضرت جبرائیل حضرت ابو بکر صدیق کے بچپن کے واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں تو جرا سوچو جس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہو جتنا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو جو یارے گار ہو جو مجارے یارے مصطفیٰ ہو جو ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والا ہو ان کا مقام کیا ہوگا اسی لئے تو کہہ دیں اللہ کے رسول کے بعد اگر صحابہ اکرام کے اندر سب سے بلند و بالا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی جاتھ ہے حجرت کی رات ہو یا کسی بھی جنگ کی بات ہو کوئی بھی جنگ کا میدان ہو ہر جنگ کے اندر حجرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے اور ہر جنگ کے بعد انٹیکال کے بعد بھی آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جب سلام پیس کرتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو وہ ساتھ میں حجرت ابو بکر صدیق کو بھی سلام پیس کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو یقیناً ان کے مقام تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا ہے ہماری کوئی واقعات نہیں ہے ہماری پوری جندگی کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کے دول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے الحمدللہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق پر جان نشار کرنے والے ہیں صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ تمامی اجرات سے بجارش کروں گا کہ آج اپنے اپنے گھروں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام کی فاتحہ کھانی کرے قرآن کھانی کرے اور ان کے نام پر نجر و نیاج کرے اور الحمدللہ ان کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 18 سال سے لے کر انتقال تک اور انتقال سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اللہ کے رسول کا ساتھ اللہ کے رسول کا پڑوس نصیب فرمایا اسی طریقے سے بھی ہم گلاموں کو اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب فرمائے اللہ کے رسول کا پڑوس نصیب فرمائے جس بندے کے دل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بغزہ ہوگا کی نہ ہوگا اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق نہیں ہے اس کی ساری عبادت اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق کا کینہ رکھنے کی بدولت بغزہ رکھنے کی بدولت اللہ تعالی اس کے چہرے پر اس کی عبادتوں کو مار دے گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ علامہ ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے محبت کرنے کے نیک توفیق عطا فرمائے جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے نقصے کے نمبر جنلے کے نیک توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ